جب صدام نے دعویٰ کہا کہ نہیں میں سید ہوں تو لوگوں نے کہا بھی شجلے تراث کرو جب صدرہ اس کا دیکھا تو جا کے اس کا مروان سید رہا ہے خدا نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے ایزاری گرامی بعض اوقات انسان کیسے گناہ کرتا ہے عالم حمد کتنا بغض و کینہ رکھتا ہے کہ نسلوں میں وہ بغض و کینہ منتقل ہوتا ہے ایزاری گرامی اسی لئے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بعض پر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے ایک اکثر میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس خاندان کی یہ خصوصیت ہے یعنی خاندان کی پورے خاندان کی خصوصیت ہے ان کا ہر فرق یہ مثال کے طور پر مزاجن متوازے ہے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا لوگ ہیں میرے ساتھ اس خاندان کے سارے لوگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہیں خوش مزاج ہیں ایزاری گرامی کسی ایک بزرگ میں وہ نیکی اپنائی ہوتی ہے کہ اللہ پوری نسل میں خون میں منتقل کا سکتی ہے تو کوئی ایسی اپنے اندر صفت پیدا کیجئے کہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے پتہ نہیں میں بات بہجاب آ رہا ہوں ایک ایسی آپ کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے آئندہ لکھا جائے تاریخ ان میں یہ خوبی تھی تو منتقل ہو آپ سے پتہ نہیں ہیں یا نہیں میں ایک اور جمعہ پیش کر دوں سارے افراد کی توجہوں میرے ساتھ کہ آپ کے اندر تینڈنسیز ہوتی ہیں یہ بچے کہتے ہیں یہ باپ کے اندر غصہ تھا بچے میں بھی آگے توجہ رکھے گا جناب امیر سے پوچھا گئے مولا کیا بات ہے یہ ہم انسانوں کے اندر جس چیز سے منع کر دیا جا اس کا تمہ زیادہ پیدا ہو جاتا نہیں مجھے معلوم میں آپ کو منع کر دوں آج رات میری مجلس میں سوچئے گا آپ پوری رات سو نہیں پائیں گے یہی سوچتے ہیں مجلس کیوں نہ سوچوں آپ پورا ذہن میری مجلس ہی میں رہے گا اگر میں منع کر دوں منا نہیں کروں گا یعنی انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے انسان زیادہ اس کی متعلق سے ہو جائے کہا لی ایسا کیوں ہے تو امام نے فرمایا انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کا حص پیدا ہو جاتا اس کی گریڈ پیدا ہو جاتا کہا مولا کیوں کہ یہ آدم جناب آدم سے پوری نسل میں آیا یہ توجہو کہ یہ جناب آدم سے پوری نسل میں آیا اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تکنا وہاں نہیں شجرتا اس طرح کے قریب نہ جانا اس طور پر قریب نہ جانا بار بار وہی جانتے تھے کیوں نہ جاؤ کر جب وہاں دے یعنی وہاں پہ کھاتے نہیں تھے فوراں نہیں کھا تھا بار بار پاس سے گزرنے سے بات کیا اللہ نے منع کیوں کیا کہ جناب آدم میں وہ حص جو تھی پوری نسل میں منتقل ہوئی عزیزان اکرامی ایک نیکی ایک برائی پوری نسل میں منتقل ہوتی ہے تو کوئی ایک نیکی پیدا کی دی ہے جو نسلوں میں جا ان نسلوں کی نیکیاں آپ پہ آئیں گے اس کا سواب آپ کو ملے گا آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے ہم نے اپنے خاندہ میں تو سنا ہے یہ بڑے آزادار بچے ہیں کبھی ان کی ماں ایسی تھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ایسا ہے یا نہیں کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے ان کی ماں ایسی تھی ہاتھے کا مجلس میں اگلی پکڑ کے بچوں کو سب سے آگے بٹھا دی تھی اور پھر وہ بچوں ہی میں نہیں رہتی وہ بچے اپنے بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں ماں چلی گئی انپرچی لکھنا پڑنا نہیں جانتی تھی انگوٹھا لگاتی تھی دسخط نہیں آتی تھی لیکن پوری نسل کی مجلسوں کا سواب نہیں گئی ایسی توجہ نہیں رہا کوئی ایک اچھی عادت پیدا کر لیجئے جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہے اور وہ نسلوں کا سواب آپ کو منتقل ہوتا رہے گا وہ نیکیاں اللہ کے ہاں سواب کی کمی نہیں ہے میں ایک باقی سنانا چاہ رہا ہوں کہ سننا جائے رابی اہل سنت کے رابی بہت پڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے نکلے احرام باندے اور مسجد سجرہ پر احرام باندے کے بعد نکل گئے مکہ حج کے لیے تو کہا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بی بی ہیں پانی ختم ہو گئے راستے میں گرمی مکہ کی گرمی یا اس پورے حجاز مقدس کہا جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ناکہ پہ سوارے اونٹنی پہ اور ہاتھ پہ کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ پرور دکھا رہا نہ تُنہیں مکہ پہنچایا نہ مدینہ ہی رہنے دیا ان کے دعا مانگے نے کنداز سارا کافلہ روگیا کی یہ اللہ سے لڑ رہی کہ پرور دکھا رہا نہ تُنہیں مکہ پہنچایا نہ مدینہ ہی رہنے دیا اگر تُنہیں راستے میں ماننے تھا تو مدینہ میں رہنے دیتا ہم لوگ کے لئے تاجو کریں خدا سے لڑ رہی ہے احرام باندھ رکھا تو کہا کہ پرور دکھانا اگر تُنہیں راستے میں پیاسہ ہی ماننا تھا تو مجھے مدینہ میں رہنے دیتا اب تُنجھے واسدہ ہو میری نانی کا یا تو پانی پہنچا دے یا مکہ پہنچا دے کہ سارے کا سارا مجموع دیکھ رہا تھا کنہگاہ خود بھی ہو رہی ہے ہمیں بھی کنہگاہ کر رہی ہے کہ ابھی سب ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دیکھا ایک دل ایک ڈول پانی کا نازل ہوا اسی کے پاس آ اس نے خود بھی پانی پیا سارے مجموع کا پانی ملا اب سب نے پوچھا کون ہے کہ ابھی جلت نہ کرو لذبناک ہے کہ مکہ پہنچے تو وہ راوی کہتا ہے سمت کر آبی کہ میں نے جا کے پوچھا کہ آپ نے کس کا واسطہ دیا نانی کون ہے آپ کی کہ میرا نام مسکا میری نانی کا نام تھا فردہ کہ وہ جناب سیدہ کی کنیسی ہمارے خاندان میں عادت ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنی نانی کی خدمت کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری نانی نے کیونکہ خدمت کی ہے جناب سیدہ کی ان کی کنیسی ممکن ہی نہیں ہے اس خدمت کا واسطہ اپنے دعا تبول نہ ہو بات پہتے ہیں بعض اوقات نیکی ایک کی ہوتی ہے ساری نسل سوا پر یہ ایک جناب جابر بن عبداللہ انساری ہیں صحابی رسول ہیں اللہ بعض اوقات جتنا پسند کرتا ہے کسی کے فعل کو جب سے یہ حدیث قضاء کی روایت ہے کہ نسلوں میں کبھی کوئی شیخ مرتضان ساری بن سا انہی کے نسل سے ان شیخ مرتضان شیخ آدم انساری ہی حضرت جابر کوئی حضرت مالک اشتر ہوتا اللہ انہی کے نسلوں کے اندر پورا خاندان کاشف الغتا بھیج دیتا شیف جعفر کبیر شیف جعفر کاشف الغتا حضرت مالک اشتر کی نسل بھی سارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں کاشف الغتا کے نام سے سب ان کی نسل سے ہیں بعض اوقات نیکی ایک کی ہوتی ہے لیکن پوری نسلوں میں کوئی نہ کوئی خوبی باتی رہ جاتی ہے اب سمجھ میں آیا ہے یہ آنش تک بنی اصد اربائین اور آشورہ کے سارے جلوسوں میں پیش قدمی کیسے کرتے ہیں کوئی ایک حبیب گزرے کوئی ایک حبیب ابن مظاہر اتنا عاشق حسین کہ برحابے میں بھی جان قربان کرنے کو احزاز سمجھتے ہیں احزان کے رامی یہ ایک ایک نیکی ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے میں دوبارہ تعقید کروں گا ایک اپنے اندر ایسی نیکی پیدا دیتی ہے کہ نسلیں بتائیں کوئی ایسا نیک گزرات ہے کہ ان کی نیکی آنش تک نسلوں میں واقعی ہیں احزان کے رامی زیادہ وقت نہیں لوں گا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صرف تاریخی باقی پیش کر دوں اس کے بعد چند جملے مساجد سننا چاہیں گے احزان کے رامی بعض اوقات ایک نیکی ہوتی ہے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حضرات آل محمد ان کی نیکی کو پسند کر لیتے ہیں اور پھر اتنا نوازتے ہیں کہ پوری نسلیں ہمارے قصاد نے اس بات کو نقل کیا تھا کہ میدان احد میں احمد اسلام نے کہا ہم جا رہے ہیں بدر میں یا احد میں بدر میں داہرا حضرت حددلہ صحابی رسول اللہ آپ تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں رات میں نکل رہے تھے کہ میری آج ہی شادی ہوئی ہے نام ہے صحابی رسول کہتے ہیں حضرت حضرت رضی اللہ سنے کے نام آکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو کہا کہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے میں جہاد سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا کہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں پہمبر نے کہا کہ نہیں کیونکہ ابھی شادی ہوئی ہے آج رات اپنے گھر پہ رہو گودہ کے پاس رہو صبحان فتر کے بعد نکل آنا یہ نہیں کہتے کہ بھی تاتا تاتا شادی ہوئی ہے مجھے رہنے دیجئے پہمبر اسلام نے کہا نہیں آج رات رک جاؤ انہوں نے کہا نہیں میں آنا چاہتا ہوں کہ نہیں آج رات رک جاؤ رات میں رک گئے اور فوراں صبح صبح پہنچ گئے اب پرانا زمانہ تھا گھروں کے اندر کوئی ٹیپ وغیرہ تو تھے نہیں بغیر غصل کے پہنچے پہمبر اسلام نے جہاد میں جانے دیا شہید ہو گئے پہمبر بار بار دیکھ رہے ہیں کہا کیا بات ہے یہ رسول خدا آپ جنگ کے بعد آسمان پہ بہت دیکھ رہے ہیں کہا ملائکہ ہنزلہ کو غصل دے رہے ہیں وہ غصل کے بغیر آئے تھے تو کہا یہ شہید ہے شہید پاک ہے اس کا کفر نے غصل نہیں ہے تو کہا کہ کفر ویسے تفنایا لیکن ملائکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روح کو غصل دے رہے ہیں توجہ رکھئے کہ ہمارے اس ساتھ یہ میں نے پڑھا ربطہ فروغ عمدیت میں عیتر جعفر صبح اور علماء نے بھی لکھا ہے باقی موجود ہے لیکن جو اس ساتھ سے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہا کہ ایک شب رہے اپنی زوجہ کے پاس اور شہید ہو گئے جا کے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایک بیٹا آتا کیا ان کی شہادت کے بعد کہا جب اتنی خالص نیت ہو تو وہ جو بیٹا پیدا ہوتا وہ کربلا جا کے شہید ہوتا اللہ نے ایک بیٹا آتا کیا کہا کہ میں عاشق حسین اپنے آئے مجھے اللہ محلت دے گا میں اپنے جان حسین پہ پر باندھا